سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈسکریٹ اور کونٹینیوز ویریبل کا کونسپٹ ایکزیمپل کے ساتھ ایزی وی میں سمجھاؤں گا یہ دونوں جو ہے نا کونٹیٹیٹیو ویریبل کی ٹائپس ہیں ابھی کونٹیٹیٹیو ویریبل کیا ہوتا ہے کونٹیٹیٹیو ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جس کے آنسر جو ہوتے ہیں وہ نمبر کی فارم میں ہوتے ہیں جس کے ریزلٹ نمبر کی فارم میں ہوتے ہیں یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویریبل جن کو ہم نمیریکل فارم میں میئر کر سکتے ہیں وہ کونٹیٹیٹیو ویریبل ہیں یا جو ہماری اوبزرویشن ہے ان کے ریزلٹ جو ہے نمبر کی فارم میں اگر آئیں تو وہ جو ریزلٹ ہیں اس کو ہم کونٹیٹیٹیو ویریبل کہہ سکتے ہیں جیسے ہماری ہائٹ جو ہے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں کسی کی 6 فیٹ ہے کسی کی 5 فیٹ ہے کسی کی 7 فیٹ ہے تو یہ کیا ہے قوانٹیٹیٹیو ویریابل ہے ہم قوانٹیٹی کو دیکھ سکتے ہیں کتنی قوانٹیٹی ہے جیسے ہمارا ویٹ جو ہے اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں وزن کتنے ہمارا کسی کا 70 کیجی ہے کسی کا 60 کیجی ہے تو یہ کیا قوانٹیٹیو ویریابل ہے جیسے ہماری انکم ہے کسی کی دس ہزار ہے کسی کی پچاس ہزار ہے تو یہ کیا کوانٹیٹیٹی ویریابل ہے جیسے مارکس کلاس میں لے لیں کسی کے دس ہزاریں بھی کوانٹیٹیٹی ویریابل ہیں ابھی بات آجی تھی کہ ڈسکریٹ اور کانٹینیوز ویریابل کیا ہوتا ہے ڈسکریٹ ویریابل وہ ویریابل ہوتے ہیں مطلب جس کے اندر جمپ ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو پوائنٹ ہے اس کو میئر نہیں کر سکتے جیسے آپ کی مثال کے طور پر شادی ہوگی ہے ایک ہو سکتا ہے یا تین ہو سکتے ہیں تو یہ کیا جمپ ہے آپ اس طرح تو نہیں نہ کہہ سکتے ہیں میرا 1.2 بچا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈسکریٹ ہے ڈسکریٹ میں ایک جمپ ہوتا ہے اس میں ایک جمپ ہوتا ہے اور ایک سرٹین نمبر ہوتا ہے اور بیچ والے جو مایکرو جو نینو پوائنٹ ہیں وہ نہیں اس میں کونٹ کیے جاتے ہیں ایک اور ایکزمپل دیتا ہوں جیسے آپ سے پوچھے آپ کی کتنی گاڑی ہیں تو آپ ایک یا دو بولیں گے یہ تو نہیں نہ بولیں گے کہ میری 1.5 کارڑی ہے یہ تو یہاں آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے پاس کتنے لیپ ٹاپ ہیں آپ بولیں گے ایک یا دو پوائنٹ میں اس کا آنسر نہیں ہوگا ڈسکریٹ میں آپ نے یہ ایک بات یاد رکھ لینی ہے آپ کے پاس کتنی پینسل ہیں دو تین چار پوائنٹ میں نہیں ہوگا کتنے کارکولیٹر ہیں دو پانچ چار جتنے بھی ہیں تو پوائنٹ میں آنسر نہیں ہوگا ڈسکریٹ میں یہ ہے جمپ ہوتا ہے اور کانٹینیوز میں کیا ہوتا ہے کانٹینیوز میں جو پوائنٹ ہے نا وہ بھی کونٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھتا آپ کی ہائٹ کتنے ہیں آپ کہتے ہو 5.6777 جو بھی ہے تو آپ ہائٹ کو مایکرو مایکرو میں بھی کونٹ کر سکتے ہو چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ میں بھی کونٹ کر سکتے ہو اب اپنے ویٹ کو جو ہے اس کو بھی چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ میں کونٹ کر سکتی ہو اور اس سے یہ بھی اگزیمپل لی جاتی ہے کہ اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو چینج ہوتی رہیں جیسے ہماری جو ہائٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے مرضی ہماری بہت رام رام سے بڑھتی ہے یا قدم اس کے اندر جمپ نہیں ہوتا تو یہ بھی چیز اس کے اندر کونٹ کی جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ان دونوں کا کونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو چی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مد بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی